السلام علیکم بیرز کیا حج آل ہے آپ سب لوگوں کا آئی ہوپ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی یہ میری ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے آج میں کسی خاص پرٹیکولر ٹاپک پر بات نہیں کروں گی میں اپنی ڈیلی روٹین شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی روٹین دکھاؤں گی ٹرکی میں استمبول میں کووٹ کے بعد سکولز یہاں کھل چکے ہیں آرموسٹ اب ایک مہینہ ہونے کو ہے تو میں آج کی ویڈیو میں اپنی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے اچھا میری بچوں کے ساتھ میری روٹین یہ ہوتی ہے کہ بڑے بیٹے سے ماشاءاللہ جو چھوٹا بیوی ہے اس تک میری روٹین یہ ہے کہ بچے صبح آٹھ بجے اٹھتے اور رات کو آٹھ بجے میکسیمم لیٹ ہو جائے تو نو بجے تک میکسیمم بیٹ پہ لیٹ جاتے ہیں سو جاتے ہیں تو بیچ میں پورے دن میں ان کی کوئی نیپ نہیں ہوتی پورے دن ایکٹیو رہتے ہیں اور رات کو ایکسیمم ایکسیمم ایٹ اوکلاؤگ نائن اوکلاؤگ وہ بیٹ پہ ہوتے ہیں تو میرے بچوں کی یہ ایک پرابر روٹین ہے بلکہ اب تو کبھی کبھی سمٹائمز اگر کوئی ایکٹیوٹی ہو یا کوئی کسی آٹنگ کی وجہ سے ہم لوگ گھر لیٹ آئیں تو سٹل بچوں کا یہ ہے کہ بے شک اگر رات کو اب ساڑے بارہ ایک بجے بھی سوئیں تو سب آٹھ بجے اٹھو تھے پر وہ ڈیز بہت ریر ہوتے ہیں میری بچوں کے ساتھ روٹین بہت سٹرک ہوتی ہے اچھا جہاں پہ آج کل جو پیرنٹس ہیں مدرس ہیں بیویس کے لیے بچوں کے لیے رات کو سونے کے لیے ایک وائٹ نوائز کا سسٹم یوز ہوتا ہے وائٹ نوائز اب تو نارمل سب پیرنٹس جانتے ہیں بیسیکلی اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ جو بیبیز ہیں بچے ہیں وہ سراؤنڈنگ کی آواز سے نہ اٹھ سکیں میری پرسنل جو ایک اوورال اپروچ لائف سٹائل میں تھنکنگ تھوڑی جو کنزرویٹیو ہے میری پرسنل ایڈوائز ہوگی سجیشن ہوگی پیرنٹس کو کہ آپ لوگ وائٹ نوائز کی جگہ کا سورہ رحمان بچوں کے لیے رات کو پلے کر کے دیکھیں تو ایک تو دیفنیٹلی بہت بینیفیشل ہے سیکرلی آپ لوگوں کا جو وائٹ نوائز کا پرپس ہے وہ فلفل ہو جائے گا میری تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تین سال سے بچے اب رات کو سورہ رحمان ہی ہوتی ہے لگی ہوتی ہے بلکہ دوسرا بیٹا میرا رات کو صبح اٹھ کے سب سے پہلے بلیو ٹوٹ سپیکر بند کرتا ہے مطلب دینوں کے صبح اٹھ کے یا اس کو بند ہونا اور پوری رات بڑے آرام سے سکون سے سوتیں مجھے ہارڈلی کبھی بھی کوئی پرابرم نہیں ہوئی کہ مجھے بچوں کے ساتھ اٹھنا پڑا ہو تو آپ لوگ کو میری ایڈوائیس ہے آپ لوگ ضرور اس کو یوز کریں آپ لوگ کو بہت اچھا ایکسپیرنس رہے گا جہاں پہ کسی بھی فورن کنٹری میں ایڈوائڈ رہنے کے ایڈوائنٹیجز ہیں ایک گوڈ پوزیٹیو لائف سٹائل پوزیٹیو تھنکنگ اپروچ وہاں تھوڑا ایک ڈس ایڈوائنٹیج ہم لیڈیز کو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایڈس ای ہیون ہم لوگ کو ایک لو ایون ایوریج پیس کیل پر ایک ہاؤس ہیلپ اور میڈ اویلیبل ہوتی ہے جس کے ہم بہت زیادہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں تو پاکستان سے موو کرنے میں ایک یہ بہت ایک ڈس ایڈوائنٹیج ہوتا ہے بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ وہ ساری ہیلپ اور میڈ کا جو ایک سہولت ہے وہ باہر اویلیبل نہیں ہوتی اویلیبل ہوتی بھی ہے تو اتنی زیادہ کوسٹلی ہوتی ہے کہ میری طرف تھوڑا سا مجھے شروع میں سٹارٹ میں پرابلم ہوا تھا میرے بس صبح کے آٹھ بچ گئیں میرے جو کوویٹ کے بعد جہاں پہ یہ سکولز اوپن ہوئے تو بڑا بیٹا جاتا ہے میرا تھرسٹے فرائیڈے کو سکول جاتا ہے جو چھوٹا بیٹا ہے دوسرا میرا وہ منڈے اور ٹیوستے کو جاتا ہے اور ویٹنس جی کو آنڈین کلاس ہوتی ہے تو آج میرا چھوٹا بیٹا سکول جائے گا بڑا بیٹا میرا ساتھ گھر پر ہی ہوگا تو میں جلی سے ان لوگوں کا ناشتہ وائنڈ اپ کرتی ہوں پھر میں بیٹے کو سکول وین میں سی آف کروں گی سو بیسیکلی ویرز جہاں پہ کسی بھی فورن کنٹری میں پاکستان سے اپراوٹ رہنے کے فائدے ہیں بینیفٹس ہیں وہاں پہ رہنے کے کچھ ڈیس اڈوانٹیجز تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں ساتھ جس طرح اکثر بڑے بڑوں سے سنائے پردیس پردیس ہی ہوتا ہے سو میں بھی شاید آدمی نے کسی خاص پرٹیکلر ٹاپک پہ ویڈیوز لی بھی نہیں بنائی بیکوز فرم لاسٹ ڈو تھری ویگز آئی وز فیلنگ ویری ڈاؤن گھر فیملی پاکستان کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی سو اینیدر انٹرسٹنگ پارٹ کہ یہاں پہ جو ٹرکش لوگ ہیں وہ چنی ہماری جو چنی کی دال ہوتی ہے وہ نہیں کھاتے یوز کرتے ہیں یہاں آویلیبل نہیں ہوتی ایک دو پاکستانی جو شاپس تھی وہاں پہ آویلیبل تھی پر میں نے لاسٹ وہاں سے پوچھا تو ان کے پاس بھی سٹاک ختم تھا تو میرے پاس بھی انفوجنیٹلی لاسٹ ایک سرونگ کا سٹاک رہ گئے سو آج کی ویڈیو میں جسٹ لائک میں منشنڈ کہ پاکستان اور فیملی کو وہ زدہ مس کر رہی ہیں تو آئی وز تینکنگ اور پلینڈ کہ آج میں ڈش میں چنے کی دال بناوں گی مجھے باقی لوگوں کا تو نہیں اتنا ایڈیا بٹ فور می پرسنلی اگر جب ہی کبھی ایسی سٹیٹ آئے آج کی طرح جس لائک اگر گھر بہت یاد آئے پاکستان بہت زیادہ یاد آئے اور فیلنگ بہت زیادہ ہو کہ پاکستان سے دور ہیں پاکستان سے باہر ہیں تو آئی ڈونڈ لو سڈنلی ویڈ دیس ڈاونڈ سٹیٹ ایک فیلنگ فور کریونگ آنے شروع ہو جاتی لازٹ ہی میں اپنے ہزبینڈ سے بھی بات کر رہی تھی کل پر سو کے اب نیکس جب بھی پاکستان لینڈ کی تو سب سے پہلے میں گولگپے کھانے جاؤں گی سو یہ آن این آف ملٹیپل فیلنگ چلتی رہتی ہیں ایک ماملے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے میرے دونوں بڑے بیٹے ماشاءاللہ اس ایج تک کافی حد تک کتنے ویلے گپٹ ہیں کہ ایون جو دوسرا بیٹا بھی ہے مجھے اس کے پیچھے صبح مارننگ میں سکول کے لیے کبھی بھی بھاگنا نہیں پڑتا یونی فارم کے لیے کپنا کے بچے اٹھے نا صبح سکول کے لیے یا کبھی ایسا ہوا ہو کہ وہ سکول جانا نہ چاہیں اور دیاز کے ہمیں چھٹی کرنی ہے سو یہ اللہ کا بہت شکر ہے تو دونوں بچے ماشاءاللہ صبح مارننگ میں اپنے آپ کو دونوں خود ہی مینج کرتے اور اپنے کھانا کرنا خود کھانا کبھی ان کے سر پہ کھڑے ہو کے کھیلانا نہیں پڑتا اور سیم گوز ان کے صبح مارننگ میں یونی فارم بھی خود مینج کرتے تو بس ابھی چھوٹے بیٹے کی سکول وین آنے والی ہے تو ہم لوگ کبھی نیچے ڈاؤن سریز چلتے تو میں اپنے بیٹے کو سی آف کر دوں ویرز آپ لوگ نے لانسٹ ویڈیوز میں میرے دیکھا کہ جو میرا بڑا بیٹا ہے اس کو میں نے پکنڈ ڈروپ دے تھی بیڑے بیٹے کا سکول بلکل گھر کے پاس ہے تو میں اس کو خود پک کرتی ہوں ڈروپ کرتی جو میرا دوسرا بیٹا ہے اس کی لیگویڈ سپوکن تھیرپی کلاسز ہوتی ہیں تو اس سینیریو میں گورنمنٹ کی طرف سے دوسرے بیٹے کے لیے سکول کی پکنڈ ڈروپ جو سرویس ہے وین ہے وہ فری ہے آہ ادھر وائز جو بچے ہیں ان کے اس کے لیے تو سکول سرویس وین فری نہیں ہے فر اگزامپل اگر میں اپنے بڑے پیٹے کے لیے سکول وین سکول سرویس لگوانا چاہوں تو دیفنیٹلی آئی ویل پی میں اس کی چارجز پی کروں گی مندلی بر دوسرے بیٹے کا سینیریو فرق ہے سو گورنمنٹ کی طرف سے سکول کی طرف سے اس کی پکنڈ ڈروپ جو سکول وین ہے سرویس ہے وہ فری ہے تو یہ بڑا بینفیٹ ہو جاتا ہے اگین گورنمنٹ کی طرف سے فری ہے دیسی اٹس امپورٹنٹ کے اس سینیریو میں پیرنٹس پر برڈن نہ ہو یا جس حد تک کورپریٹ کر سکے گورنمنٹ تو یہاں پہ سکول سرویس پکنڈ ڈروپ فری ہے تو دوسرا بیٹا میرا پھر خود بین پہ جاتا ہے اس کا سکول بھی تھوڑا سا ہارلی بڑی بیٹے سکول کے نسبت تھوڑا سا دور ہے مطلب اگر میرا جو بڑا بیٹا ہے اس کا سکول ٹین منٹس کی ووک پر ہے تو میرا دوسرا بیٹا ہے اس کی جو ہے سکول وہ آراؤنڈ ٹوینٹی 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 فائی مینٹس کی ووک پر ہے ہارلی تھوڑا سا دسٹس پر سکول کی طرف سے یہ فیسیلیٹی اویلیبل ہے تو ڈیفینیٹی ہم اس کو ویل کر رہے اوکی جی میں نے گیٹے کو سی آف کر دیا ہے میں نے منشن کیا کہ میں نے منیو میں چنی کی دال بنانی ہے اوڈروائز مارننگ میں ویسے تو کافی ہی یوز ہوتی ہے سم ٹائمز کافی بہت زیادہ بورنگ ہو جاتی ہے سو سم لاز ون یر بھی ایک سال سے ایک ٹین بن گئی عادت ہو گئی ہے یہاں کی جو ٹرکش ٹی ہے جس میں یہ لوگ دودھ یوز نہیں کرتے تو اس ٹرکش ٹی کی بہت زیادہ عادت ہو گئی ہے تو میں صبح مارننگ میں وہ لیتی ہوں سم ٹائمز گھر کے جو بیک کیے بنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ پر ابھی میں مارکٹ سے بسکٹ لائی ہوں یہ ان کے بسکٹ ہوتے ہیں جس لائک ہماری جس بیکری کی بسکٹ ہوتے وہ سیم اسی طرح کی بسکٹ ہیں فلیور میں بھی اگزیکلی سیم ہیں پر یہ پیکنگ میں ہوتے ہیں تو میں یہ لے کر آئی تھی میں ان کو ٹائٹ کنٹینر میں رکھ لوں اور میں ابھی چائے کے ساتھ لوں گی پینے کے پانے کا سسٹم یہ ہے کہ ملٹیپل ڈرنکنگ وارٹر کمپنیز ہیں یہ ہے کہ آپ کال کریں گے اور آپ کو ان کا جو بندہ ہے وہ پانے کے کین ڈیلیور کر جائے گا میں نے جیسے پہلے مینشن کیا میرا بڑا بیٹا آج گھر پہ ہے اس کا آج سکول ڈی نہیں ہے وہ اپنی کلرنگ اور ٹریسنگ میں بیزی ہے اس کو ورلڈ میپ میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے وہ کھڑکی کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنا ورلڈ میپ ٹریس کر رہا ہے جو بیوی ہے میرا اس وہ ایک نیپ لیتا ہے راؤنڈ آبا ساڑھے بارہ ایک بجے تو جب تک ٹائم نہیں ہوتا اس کی نیپ کا وہ میرے ساتھ ہی ادھر ہم لوگ نیوز دیکھ رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پاکستانی چینلز کا میں جس لاس ویڈیوز نے منشن کیا بہت زیادہ ریکارمنٹ فیل ہوتی ہے یوٹیوب پر پاپر لائف سٹریمنگ نہیں ہوتی اور سپیشلی ایت جیسے جو اکریجنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو مجھ بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ پاکستانی چینلز ہونے چاہیے تو بس جب تک چوٹا بیٹا سکول سے نہیں آجاتا تو ہم لوگ یہاں بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں گے میں اپنی چائے لوں گے اور پاکستانی موسیقا 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 نے کہا جن ازلال یا شہروں میں کرونا کیسز کی تین روز تک عوصب شرہ آج خصوص سے زائد رہی وہاں کاروباری مرافز رات آج بڑے بند ہوں گے ہفتے میں دو دن مارکس مکمل بند جہی گی اوکی جی بیوز بیک ٹو کچن میرا بیٹا سکول سے واپس آگیا ہے بیبی میری دپیر کی نیپ لے رہا ہے اپنی اور راؤنڈ باؤل بیبی اٹھتا ہے دپیر کے دو تین بجے میں اپنا کچن میں کھانا دال کمپلیٹ کر رہی تھی بنانا اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ سینٹ شیئر کرتی اور بس میں کھانا بناتے بناتے یہاں ہزبینڈ کو دیکھنے آئی وینڈو پہ تو یہ دیکھیں ہارلی آئی تنگ سو ایک گھنٹہ ہوا ہے میں نے گھنٹہ پہلے کھڑ کی کھولی تھی دیکھا تھا چیک کریں ہماری طرف تو پروپر سنو فائد ہو رہی ہے کھانا دیکھا تھا چیک کریں ہماری طرف تو پروپر سنو فائد ہماری ٹھولی دیکھا تھا ہماری طرف ٹھولی کھانا دیکھا تھا ہماری طرف ہماری تھی تم ازداد ٹھولی کھانا تیار ہو گیا ہے کھانا ریڈی ہے میری فیملی میں بیسیکلی چنے کی ڈال کے ساتھ ہم لوگ قدو بہت شوق سے کھاتے ہیں پر یہاں پہ کافی دنوں سے ہم لوگ پہلے سے قدو کھا رہے تھے تو اس وجہ سے آج میں نے چنے کی ڈال کے ساتھ قدو نہیں بنائے سو کھانا تیار ہو گیا ہے میں تینوں بچوں کو کھانا سرف کرتی ہوں ان کو میں نے عادت ڈالی ہے کہ کھانے کے ٹائم سب مل کے بیٹھتے ہیں تینوں ہزبن کی سمٹائمز کوئی ورک کمیٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ نہیں ہوتے آویلیبل بٹ سٹیل بچوں کا ہے کہ میں تینوں کو کھٹے ساتھ کھانا دیتی ہوں تو میری طرف راؤنڈ آباوٹ اب رات کے ساڑھے آٹھ نو بج رہے ہیں صبح ان کا بڑے بیٹے کا سکول ڈے ہے بچوں نے کھانا کھا لیا ہے اپنا میری طرف اب بچوں کے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے میں نے منشن کیا ہے صبح بڑے بیٹے کا سکول ڈے ہے تو میں جلدی سے ان لوگوں کے سونے کا پروسس کمپلیٹ کرتی ہوں تاکہ یہ لوگ جلدی سے ٹائم سے سو جائیں آج موسیقی اچھا جی میری طرف اب رات کے گیارہ بچ رہیں تینوں بچے ماشاءاللہ سو گئے ہیں میرا نورملی رات کو کھانے کا ٹائم بچوں کے سونے کے بعد ہوتا ہے تو بچوں کے سونے کے بعد ایوریج میں اور میرے ہزبینڈ ساڑھے بارہ ایک بجے تک جاگتے ہیں اسی طرح ٹی وی دیکھتے ہیں تو یہ نورمل ہماری ایوریج روٹین ہوتی ہے ویکنڈ میں سم ٹائمز ہم لیٹ جاتے ہیں تو یہ میرے رات کی کھانے کا ٹائم ہے میرے طرف رات ہی گیارہ بچ رہیں تو بسک آج کی ویڈیو میں بس میں نے اپنی نورمل ایک ڈیلی روٹین شیئر کرنی تھی یہاں پہ نیکسٹ کمنگ اپ ویڈیوز میں ڈیفینیٹلی منٹ ٹاپکس ایسے جو آپ لوگوں کے لئے بہت پینیفیشل ہوں گے ایک تو میں نے گروسٹری اور منتلی بجیٹنگ پہ ویڈیو کرنی تھی کرنی ہے نیکسٹ ایک ٹاپک لینگویج ٹرکش لینگویج لوگوں کے لئے ایک فیر سا ہے کہ ٹرکش لینگویج کو بہت مشکل لینگویج ہے تو اس ویڈیو میں میں اپنے بیٹے کی ہیلپ لوں گی بیٹے کے ساتھ ویڈیو بناوں گی اور آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کے لئے کہ ٹرکش لینگویج اور اردو ایلفابیٹس میں کتنی ریزیمبلنس ہے اور آپ لوگ کو بہت حیرت ہوگی کہ ٹرکش لینگویج اور اردو لینگویج میں کتنے لفظ کامن ہیں جو کامن یوز ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو ہے ایک آئی ڈونٹ نو کوویٹ کی وجہ سے ایڈمیشنز اوپن ہوئے میں نے آپ لوگوں سے اپنی ویڈیوز میں منشن کیا تھا یہاں پہ میں نے جب پانچ سال اسطنبول ٹرکی میں ہو گئے شروع کے دو سال مجھے لینگویج نہیں آتی تھی میں نے دو سال بعد یہاں پہ لینگویج کورس لیا تو کورمنٹ کی طرف سے وہ لینگویج کورسز فری ہیں وہ ڈیٹیل بتانی ہے کہ لینگویج کورسز کہاں سے ہوتے ہیں اور کیا پروسیجر طریقے کار ہے تو دیفنیٹلی ان کمنگ اپ ویڈیوز میں اور ڈیفرنٹ ٹاپکس جو ہیں آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہو سکتے ہیں وہ ٹاپکس ڈسکس کروں گی آج کی نارمل ایک جنرل روٹین تھی استمبول میں ٹرکی میں ایک ایوریج سکول بیسٹ بچوں کے ساتھ ایک ایوریج ڈیلی روٹین کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو پلیس ڈو سبسکرائب اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں تھینکیو سو مچ فر واشنگ سی یو آل ان مائی نیکس ویڈیو اللہ حافظ بیدیو بیدیو